شروع سے میں نے ایک بات کہی تھی یہ وہ ولی اللہ ہے جن کو دیکھ کے رب یاد آجاتا ہے اور یہ وہ فیدان ہے لوگوں سے سندا تو اور بات تھی عدرہ جی لوگوں سے سندا تو اور بات تھی کبھی فرید الدین کے در سے آپ کا سنا کبھی داتا کے قدموں کے چوکر سے سنا کبھی بلے شاہ کی چوکر سے سنا بابا بلے شاہی فرماتے ہیں نا کوئی رنگ ساوا کوئی رنگ پیلا کوئی رنگ گلابی کردا بلے شاہ مرشد والا رنگ جو مرشد کا رنگ ہوتا ہے وہ کسی کسی کی اوپر چرتا ہے آقا کے گلاموں آگے سنئے پھر کبھی بلے شاہ کی نگری سے سنا کبھی قبلہ عالم کی نگری سے سنا تو دیکھئے ہزاروں مسلمانوں کو آپ نے کتنا فیضیاب کیا آپ خوش نصیب ہیں میں کتنا سفر کر کے آیا صرف آپ کی زیارت کے لیے حدیث پاک سماد فرمائیں یہ میں آپ جو حدیث کی بند ہے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے پیر سے مانگنا کیا ہے حقیقت میں وہ ہمارے پنجاب میں ایک حقابت ہے ہم پیر سے کیا لینے جاتے ہیں بابا جی میری گھر والی نراض ہو گئی بابا جی کاروبار نہیں چلتا بابا جی میں پریشان ہوں سلطان الارفی نظرت سلطان بہو اپنے دروازے پہ لکھ کے بیٹھے ہیں آج تک میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو اے بابا جی مجھے اللہ سے اعملوا دو تو میں اعملوا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یقین کرو اب سنیے میرے کریم آتا فرماتے ہیں اے تاتا اب تو بتا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے جنگ اہد کا جات جلے اللہ کے حبیب نے جب قریب بلایا قریب بلا کے میرے کریم آتا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہ پہ دہن یہ انگلی سے جب ڈیلے کی بیک شیٹ پہ لگا کے اپنے ید اللہ والے ہانتوں سے جب آنکھ میں دیلہ رکھا اب سنیے میرے محبوب کی شان جب ڈیلہ رکھا نا آنکھ میں تو حضرت سیجنہ قطاب دارد کرتے ہیں وہ دیلہ رب العالمین کی قسم ہے اس آنکھ میں زیادہ نظر آ رہا ہے آنکھ میں زیادہ رکھا ہے